بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سید محمد اجمال الرحیم آپ کو اپنے ڈیجرل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام لے کے آئے ہوں یہ مہینہ کیسا رہے گا اور یہ مہینہ نومبر کا ہے اور ہمارا نومبر شروع ہوتا ہے بائیس تئیس اکتوبر سے پیس نومبر کے ایک کس نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے سو ایریز کے لیے یہ مہینہ کیسا ہوگا ایریز آپ کا سن اس وقت آٹھویں گھر میں ہے اور آٹھویں کا لارٹ مارس آپ کے چوتھے گھر میں راہو کی سکیر میں ہے لہذا یہ تھوڑا سا آپ کو کہہ لیں کہ نپات اللہ کام چلے گا آپ کو تو یہاں پہ بڑا متات اور بڑا سورا سا چلنا ہوگا بٹ اوورال یہاں پہ اچھا مرکری آپ کے ساتھ ہے تو دماغ بہت کام کرے گا تیز ہوگا اور اوریٹریکل بلیٹی بڑی اچھی ہوگی سینٹفک بینٹ آف مائنڈ ہوگا اور کام کو تیز تیز کریں گے اب جا کے دیکھتے ہیں کہ آٹھویں کا لارٹ جب چوتھے گھر میں جاتا ہے تو بندہ معاشرتی ترقی اور دناوی معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اور اس کو کہہ کرتے ہیں وراثتی جائدات کو سیٹ کرنا یا اس کو بیچنے میں رہتا ہے یا اس کو کمرشل بڑھانے کی کوشش کریں یا اس کو کرائے پیٹرانے کی کوشش کریں گے اور یہاں وراثتی جائدات کو بڑھانے میں اپنی حاصل شدہ امدنی کو ساتھ ملا کر گھر، رہائش، آلی شاہ مرانے کی کوشش کریں گے یہ ساری دماغ آپ کو آپ کے دماغ میں یہ چیزیں آئیں گی لیکن کیونکہ وہاں پہ مارس نیکٹیو ہے تو میں آپ کو اکھوں گا کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا آپ نے جو جائدات کے ریلیٹڈ ہوگا یہ مہینہ آپ اپنے آرام سے گزاریے گا اور نہ ہی جائدات کو ٹرانسفر یا اس کے چکر میں رہیے گا لالچ اور جائدات کو مزید بڑھانے کی خواہش آپ کو نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور یہاں کچھ جائدات یہاں کچھ والدہ کی بیماری پہ بھی خرچ ہو سکتی ہے اچھا وہ لوگ جو جانور رکھتے ہیں گھر میں مویشی ہیں یعنی گھر میں جن کے بزنس کرتے ہیں اکثر لوگ گھروں میں بینسیں بکریاں پالی ہوتی ہیں تو ان کی ویکسینیشن کا خیال رکھ رہے ہیں بیمار ہوں تو ان کو فوراں ویٹرنی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا اثر وائز ان میں کمی پیشی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا کیرفل ہو کے چلنا ہے آٹھوہ گھر ہے اور مرکری ساتھ ہے تو یہاں پہ آپ کافی کہلیں کہ آپ کو سو سمجھ کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا یہ نہ کہ آپ کسی معاملات کو زیادہ طول دے دیں زیادہ اس پہ چلے جائیں اور پھر اس سے آپ کا وہاں پہ کوئی میچ پڑ جائے تو کسی سے کوئی ایسا اگرائی جگڑا یا کوئی آٹ آف دی وے جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے معاملات کو جہاں بھی ہے وہاں روپنے کی کوشش کیجئے گا اور ایسا جیسے چال رہے ہیں اسی طرح چلا یہ اور کوئی اپنا کرزہ کرزہ آپ کا مل جائے گا کوئی کرزہ لینے میں کام جا ہوگا کوئی بینک کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے کوئی معاملہ ڈیلے ہوئے میں ان کو نکالنے کے لیے آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا جس کی ویسے پھر آپ کافی رہیں گے بھاگ دور میں رہیں گے وراستی جائدات کے معاملات جیسے میں شروع میں کہا ہے کہ وہ آپ اس معاملات کو اس مہینے میں مات چھیڑیے گا کیونکہ مارس فسا ہو گیا آپ کا اور کوئی گھر پر چیز نہیں کر پائیں گے یا گھر سیل نہیں ہوگا یا کوئی پروپٹی خرید نہیں پائیں گے یا کوئی گھاڑی نہیں سیل کر پائیں گے یا گھاڑی خرید نہیں پائیں گے گھاڑی کو پارکنگ صحیح جگہ پر رکھیے گا بعض عادت ہوتی لوگ بس گھاڑی کھڑی کر کے چل جاتے ہیں پیچھے سے لوگ آتے ہیں بھاکی لے جاتے ہیں یا اسی طرح موٹسیکل والوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو اپنے چیزوں کی فاضد کرنے پرس سنبھال کے رکھنا ہوگا آپ کو اپنا اور بیگ اپنا جولری گھر میں بھی سنبھال کے رکھیے گا یہ پریکوشنز ہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اور یہاں پہ ہیڈن ویلتھ آ جائے گی لگیسی میں اضافہ ہو جائے گا گفت آ جائیں گے سپاؤز کی طرح سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے آ جائیں گے ٹھیک ٹھاک پیسے آ جائیں گے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ہر کام میں ذرا آپ نے اس کے پروس ان کون ضرور چیک کیجئے گا یہ نہیں ہے کہ آپ بلائنڈ کھیلنا چرو کر دیں بلائنڈ اپنا کام کریں اور اب مرکری بھی ساتھ بیٹھا ہو گیا آپ کے تو کمرشل یہاں پہ پراپٹی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں میں بھی آپ کسی اپنے دکان یا اپنا مکان قرائے پہ چڑھائیں گے اور قرائے میں تھوڑی سی فلکچوشن ہو جائے گی بیس بسہ ہو جائے گا وہ جو آپ کا ڈیزائیڈ ریٹ وہ شاید نہ ملے یا آپ کو اپنے قرائے دار کو خالی کرانے کے لیے آپ زور لگائیں تو قرائے دار خالی نہ کرے یا قرائے نہ دے تو اس قسم کے پرابلم آپ کو تانگ کر سکتے ہیں تو معاملات کو ضرورت نہیں ہے عداد تو مل جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں اور مل جانے کی کیونکہ ساننا آپ کا آٹھ میں گھر میں تو غصہ آ جائے گا جیلسی آ جائے گی ایک دم ایگو آپ کی ویسے بھی آپ ایگو اسٹر ہیں غصے میں آگے ہر کام جلدی 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 میں لگے رہتے ہیں تو یہاں پہ جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا اور اپنے وراستی معاملات کو سلو لے کے چلنا ہوگا اب مرکری یہاں سے نکل جائے گا آپ کے نائن توس میں مارس اور وینس کٹھا ہو جائے گا سوری وینس اور مرکری کٹھا ہو جائے گا نائن توس میں تو یہاں پہ کوئی پوزیشن آپ کی کافی بہتر بن جائے گی جیسے ہی آپ بائیس نومبر کراس کریں گے تو ایک دم آپ کے رکھے ہوئے معاملات بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پہ اور سن کیونکہ آٹھویں گھر میں ہے تو آٹھویں گھر آپ کی مخفی علومات کا بھی ہے اس میں بھی آپ رہیں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھئے گا وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو اپنی دوائییں ٹائم پہ کھڑیں اگر آپ پرگننٹ خواتین ہیں تو اپنا غصے سے پریز کرنا بلڈ پریشر مانیٹر کرنا بلڈ پریشر ہو سکتا ہے فلکچویشن ہو سکتی ہے تو اوورال یہ مہنہ ملا جولا ہوگا جتنا اوور ریکٹ کریں گے اتنا ہی آپ پیچھے جائیں گے تو بہتر ہے کہ معاملات کو سرو 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 چلنے دیجئے گا معاملات آپ کے صحیح ہوتے جائیں گے آپ نے کوئی مچھروں والے انسیکٹ سے یا بجلی سے یا اس قسم کے کاموں سے تھوڑا سا دور رہیے گا اور روٹین میں معاملات کو لے کے چلیے گا اور یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو فیدہ ہو جائے گا کوئی لاؤس آف منی آپ کی ریکاور ہو جائے گی گفت بھی کوئی آ جائے گا تو سپاؤس کے ساتھ بنا کر رکھئے سپاؤس کی طرف سے کمپنسیشن ہونا ہے جو آپ کو ملنا ہے تو اس کی طرف سے ملے گا اگلے مینے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ ملاقات ہوگی